ہم مائگریشن کر کے وہاں بیکڑ میں جو ڈیرہ بکٹی ڈسٹک میں ہیں تحصیل پھیلا وقت سب تحصیل بیکڑ میر غلام قاضر خان جو ہمارا ساتھی تھا ہم ادھر چلے گئے چونکہ وہ ستر میر نواز صاحب سے دور تھا مگر اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو نکلنے کا راستہ بقاعدہ حکومت نے دیا اور اصلاح اور پیسے مائیہ کی کیا راستہ انہوں نے دیا بلکہ نواز صاحب کی بند انہوں نے تو راستہ روکا تھا یہ ضرور تھا کہ اس وقت آئیس سی کی پروٹیکشن ہمارے ساتھ تھی اس سے پہلے دونوں طرف سے فائرنگ اتبادلہ ہو رہا تھا ہوتا رہتا تھا بلکل کچھ نہیں تھا ایک دوسرے کے آدمی بھی مارے گئے تو اس دن جو میں نے آپ سے گزارش کیا تھا کہ انہوں نے ہمارے گھر پر جو اٹیک وہ جو مریکر سے واپس گئے پھر وہ اٹیک ہوا اس سے پہلے ہمارا کوئی بندہ نے ہمارا مارا تھا نہ نواز صاحب کا ہمارے ہاتھ سے کوئی مارا تھا کچھ بھی نہیں اور نہ نواز صاحب کے بیٹے سے کہ قتل میں ہمارا کوئی مطلب وہ تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نواز کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا اور ساری تین جو طائفے تھے بڑے طائفے ان کو ہی کٹھا کر دیا گیا آپ کے ذریعے جو نواز صاحب کا قزن تھا صحیح دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نواز صاحب کے خلاف اٹھنے ہی نہ دیا گیا آپ اندازہ کریں کہ ہمیں کھڑا کیا جاتا تو ہم اسی طرح اپنے معصوم بچوں اور عورتوں کے ساتھ اس طرح درپدر ہوتے اس وقت ہمیں بے کڑ بھیجا گیا پھر جب ہمیں واپس آیا ہے تو اسی یعنی یہ ایس سی کی قلعہ اور ڈی سی او کی حافظ یہ سب کے سامنے مطلب پھر دوبارہ جو اٹیک ہوا دن دارے دنے اٹھالیس گھنٹے تک فائرنگ چلتی رہی کوئی مداخلت نہیں ہوا پانچ بندے اس طرف سے مرے ہیں چار پانچ بندے ہمارے مرے درجنوں زخمی ہو گئے اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا آپ ساتھ مارے گئے آپ کے عزیز بھی تھے بلکہ بہت قریبی عزیز تھے آپ کی اپنے اتائفے سے تعلق رکھتے تھے تو کیا اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہو صحیح جہاں تک نواب صاحب کا تعلق ہے نواب صاحب ہمارے لئے قابل احترام تھا اور قابل احترام ہے اس وقت تو ایک جنون کے حد تک ہم اس کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے ہم اس کو اپنا بڑا بھی سمجھتے تھے میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کسی بندے کو کسی بندے کے لئے اپنے آخری کترہ کون بانا ہوتا ہم اس کے لئے اپنے آخری کترہ کون بانے کے لئے بھی تیار تھے لیکن یہ ہوا تھا جب اس کی حالات ہم نے دیکھا تھا وہ علاقے کی ترقی کے لئے بھی کبھی وہ مخلص نہیں تھا پھر نواب صاحب اتنا جہاندی دابندہ ہونے کے باوجود اس کے اندر ظلم کا اتنا وہ شائبہ تھا وہ بچھرا وہ آجی غلام کا درکک کی دینہ ریکل پر تھا اس کا بھائی اور بیٹا کو انہوں نے مطلب پکڑ کے بلا کے پکڑ کے لائے پھر اپنے نجی جیل میں رکھا پھر وہ باہر کسی جگہ انہوں نے رکھا انہوں نے فریاد شکرنا شروع کر دیا باہر کسی جگہ رکھا ادھر سے بھاگے بچھرے لائڑی میں وڈومکیوں کو ساتھ لے کر انہوں کو جب گرفتار کر کے لائے انہوں پر کچھ شردد کیا بعد میں زندہ بندوں کو توڑوں کے نیچے جو ہے نا وہ بزاوا کر آ نواب شاہب کے ساتھ جو واقع ہوا اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں میں اس کو دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں وہ کسی نے کہا تھا سندھی میں وہ یا سریکی میں سندھی میں شاہب عبدالستی بٹائی کا کلام ہے اللہ تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سو انسان کی ذہن کو وہ کر دیتا ہے کوئی حتیات بندوق تلوار نہیں مارتا ہے تو نواب شاہب نے پتہ نہیں یہ راستہ اپنے لئے کیوں چھنا وہ تو ایک بہنالکوینستا کا لیڈر بھی تھا اگر وہ جیسے خیربش کراچی میں بیٹھا ہوئے وہ کوئی ٹراک کراچی میں بیٹھتا یا اپنے گھر میں بیٹھتا وہ ایک لیڈر تھا لیکن انہوں نے تشدود کا راستہ اختیار کیا قومی تنصیبات کو ڈیمیج کیا پھر مطلب خود بندوق لے کر پاہر پر چڑھا قوم کو حکومت کے ساتھ لڑایا میری نظر میں اس وقت نواز صاحب بجائے وہ لیڈری سے ہٹ کر ایک دہشت گا دے آپ سمجھیں یا آپ اس کو ایک فراری سمجھیں یا جو سمجھیں جواب صاحب کو اس کے لیے مجبور نہیں کر دیا کیا کہ وہ بندوق اٹھائیں میرے خیال میں تو نواز صاحب کو بندوق اٹھانا نہیں چاہیئے تھا اگر مجبور کیا جاتا تو وہ ٹھیک ہے باقی بڑے بڑے لیڈر گرفتار بھی ہوتے ہیں زیادہ زیادہ وہ اس کو گرفتار کرتے اگر نواز صاحب کو ٹھیک تھا وہ گرفتار کرتے لیکن نواز صاحب کو یہ بھی اپنے اہمال جو اس کو سامنے آ رہے تھے بھائی گرفتار کرتے تھے اتنے اتنے قتل وغیرہ کے پتہ نہیں کتنے کیس اس کی خلاف تھے اس کو یہ بھی پتہ تھا خدا راکس صاحب گرفتار ہوا میں یہ پتہ نہیں کیا سدا ہوگا کیسے ہوگا لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلے قیامت میں ہوتے ہیں ادھر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جس وقت ہم مگر بیگریشن کر کے بے کر چلے گئے تھے ہمارے تمام اساسوں کو لوٹا گیا جتنے بھی تھے میرے کم از کم دس سکر باگ چاہ بنا ہوا تھا ان کو کٹا گیا تباہ کیا گیا ہمارے گھروں کو بلڈوز کر کے ان میں آگ دیا اللہ ڈالا گیا لوگ ہمیں ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں کہ ایک مہینے تک دھوہ ہمارے گھروں سے نکلتا تھا آپ غامران صاحب رکین کریں جب ہم ملتان سے واپس گئے اسی طرح نواب صاحب کے ان خندراتوں سے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا دھوہ نکل رہے تھے جس طرح حاجی غلام قادر کہا کی بھائی اور بیٹے کو تودوں کے نیچے مطلب انہوں نے دبا کر ختم کیا تھا خدرت کی شان دیکھیں نواب صاحب خود ایک تودے کی نیچے مر گئے ہیں مجھ سب بات یہ نا کہ دیکھیں اب نواب صاحب کی وفات کے بعد بلوچستان کا کیا حال ہوا آج دیکھیں کہ بلوچستان سلگ رہا ہے یہاں آج تک کوئی سکون نہیں ہوا نہ امان ہوا اس کے بعد کامران صاحب اگر حقیقت جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ نہیں ہے اگر نواب صاحب کے بارے میں یا بالاج کے بارے میں اگر مطلب بالاج تو پھر بھی ایک نو ہوتا ہے کم سے کم مری اور بکٹی علاقے میں کچھ ہوتا اب یہ چودہ آگست کا میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا کھولو میں سبز علی پرچم لے رہے گئے کوئی کالی جنڈی نہیں لگایا گیا جی آل دیرہ بکٹی کا تھا یہ باقی کچھ لوگوں نے قیش کرنا شروع کیا تھا صرف نواب صاحب کی اس مسئلے کو وہ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے